تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں اے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد دوں یہ دو دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے مجھے ماننے والو بندو اور بندیو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو پیدا فرمایا وہ دو طرح کے ہیں ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو باوفا ہیں جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بے وفا ہیں کھاتے کسی اور کا ہیں گاتے کسی اور کا ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے وفادار بندوں اور بندیوں کو کہہ رہا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے کیوں روزے فرض کیے گئے بھوکا پیاسا رکھوانے سے اللہ تبارک و تعالی کو کیا کوئی فائدہ ملتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں روزہ رکھنے سے فائدہ مجھے اور آپ کو ملے گا مردوں کو ملے گا عورتوں کو ملے گا اللہ تعالی فرما رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے کہ تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے گناہوں سے بچنا آ جائے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا آ جائے نفس اور من کی مان کر جو زندگی گزارتے چلے آ رہے جو من نے کہا جو نفس نے کہا وہ کرتے چلے آ رہے تھے یہ من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی پر آ جائے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ نفس کو اب تک راضی کرتے رہے جو نفس نے کہا وہ کیا رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ کی مرضیات پر چلنا آسان ہو جائے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے تقویٰ نصیب ہو جائے یہ تقویٰ جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے ہر دکھ سے ہر درد سے ہر کیس سے ہر مقدمے سے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اور اے بندے تو رزق کے چکر میں روزی روٹی کے چکر میں پریشان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے بندے تو تقویٰ اختیار کر رب کیا عطا کرے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ بندے تو اللہ کا تقویٰ اختیار کر اللہ سے ڈرنے والا بن اللہ سے ڈر کر گھر میں کھیت میں کھلیان میں تنہائی میں گناہ سے بچنے والا بن جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں جہاں سے تجھے رزق کا وحم و گمان بھی نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جو تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ کیا دے گا وَمَئِنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دے گا پریشانیات دور کر دے گا اور ترہ ترہ کے گناہ کر رکھے ہیں جوانی کے جوش میں آ کر تنہائی کا موقع اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر سنو وَمَئِنْ يَتَّقِ اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا وَيُعْزِمْ لَهُ اجْرًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عجرِ عظیم عطا فرمائے گا یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے نعمات عطا فرمائے گا یہ سارے نعمات عطا فرمائے گا اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک عطا فرمایا ہے جو ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے تو رمضان کے روزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لئے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ پورے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے دیکھو باقی اعمال پر تو عجر و ثواب فرشتوں سے دلوائے جائے گا لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا روزہ میرے لئے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اور ایک روایت میں اس طرح سے پڑھا گیا روزہ میرے لئے ہے اور روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں یعنی روزے دار کو اللہ مل جاتا ہے اور جسے اللہ مل جائے اسے کسی اور کی پھر کیا ضرورت یہ روزے کا مقصد گناہوں سے پیچھا چھڑانا گناہوں سے دور کرنا اب کچھ لوگوں کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ رمضان میں بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی بدنظری کر لیتا ہے بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی وہ بدنظری کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے غیبتیں کر رہا ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے کے باوجود پھر گناہ کیوں ہوتے اس کا جواب سمجھو ایک آسان سے مثال پیش کرتا ہوں آرہ مشین دیکھی آپ نے آرہ مشین لکڑی کاٹی جاتی اس میں ارے دیکھیے نہیں کوڑیا چھے تو سے باہر نکلے ہو کہ نہیں نکلے ہو آرہ مشین دیکھی آرہ مشین کے دو پھئیے ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے لائٹ سے چل رہی ہوتی ہے انجن سے چل رہی ہوتی ہے جب تک بجلی رہتی ہے برابر تیزی کے ساتھ پھئیے گھومتے ہیں آری لکڑی کو کاٹنے کا کام کرتی ہے لائٹ جاتی ہے بجلی جاتی ہے تو آرہ مشین کے پھئیے گھومنا ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں فوراں بند ہو جاتے ہیں جیسے ہی بجلی جاتی ہے تو کیا آرہ مشین کے پہیے جو چل رہے تھے وہ فوراں بند ہو جاتے ہیں یا کچھ دیر تک چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اور اس بیچ میں پھر لائٹ آ جائے پھر بجلی آ جائے تو پھر اسپیڈ پکڑ لیتے ہیں ارہ ایسا ہوتا ہے نا گیارہ مہینوں تک یہ شووال سے شعبان تک شیطان اور اس کے چیلوں نے گناہوں کی مشین کے پہیے کو اتنا تیزی سے گھمایا اتنا تیزی سے گھمایا کہ ایک مہینے شیطان کی بجلی کا وائر کٹ ہو گیا اس لیے کہ رمضان کونسا مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ تورات نازل ہوئی تو رمضان میں انجیل عطا کی گئی تو رمضان میں زبور عطا کی گئی تو رمضان میں قرآن عطا کیا گیا تو رمضان میں حضرت آدم کو صحیفے ملے رمضان میں حضرت شیز کو صحیفے ملے رمضان میں حضرت موسیٰ کو تورات سے پہلے صحیفے ملے رمضان میں اور اللہ رب العزت جنت سجاتا ہے رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کرواتا ہے رمضان میں شیاطین کو قید کرواتا ہے رمضان میں رمضان ایسا مبارک مہینہ تو گیارہ مہینے تک شیطان نے گناہوں کی مشین کے پہیوں کو اتنا تیزی سے دوڑایا اتنا تیزی سے چلایا کہ ایک مہینے میں شیطان کی بجلی اس کا کنیکشن کٹ ہوا اب وہ پہیے بند ہونے لگتے ہیں اسی لئے پہلے رمضان دوسرے رمضان کے مقابلے میں پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرے عشرے میں انسان کا مزاج بنتا ہے گناہوں سے تھوڑا اور دور ہوا تیسرے عشرے میں اور دور ہوتا ہے دھیرے 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 یہ پہیہ رکنے کو تھا ایک مہینے تک وہ بجلی تو کٹی رہی لیکن دھیمے دھیمے وہ پہیہ گھومتا رہا گھومتا رہا ادھر رمضان المبارک مکمل ہوا عید کا چاند نظر آیا پھر سے شیطان کی بجلی آ گئی اور واپس سے پھر پہیے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں رمضان المبارک میں شیطان قید کیا جاتا ہے گناہ کم ہو جاتے ہیں لیکن جیسے عید کا چاند نظر آیا نوجوان دوڑتا ہوا سیہور جاتا ہے اور ماہ رمضان میں جو چہرے پر کچھ سنت آ گئی تھی کچھ عبادتوں کا نور آ گیا تھا وہ پہلے ہی دیکھتا ہے کہ عید کے دن کونسی کونسے میں لگی ہے نوجوان پہلے سے خبر لیتا ہے کہ عید الفطر کے دن کونسی کونسے میں لگی ہے سمجھدار نوجوان ہیں دیکھو سمجھدار ہیں او میرے نوجوان دوستو یہ ماہ مبارک میں مغفرت کا عشرہ آیا رحمت کا عشرہ آیا آگ سے خلاصی کا عشرہ آیا اللہ تبارک و تعالی اعلان پر اعلان کرتا رہا ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد دوں ہے کوئی مبتلائے مصیبت کہ اس کی مصیبت کو دور کروں ہے کوئی بیمار کہ اسے میں شفاہ عطا کروں ہے کوئی پریشان حال کہ میں اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی گنے گار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا رہا سحری کے وقت دعائیں قبول کرتا رہا افطار کے وقت دعائیں قبول کرتا رہا مغفرت پر مغفرت کرتا رہا رمضان کی رحمتیں عطا کرتا رہا برکتیں عطا کرتا رہا سعادتیں عطا کرتا رہا پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جتنی رحمتیں مغفرتیں ملی تھی جیسے یہ شیطان چھوٹا اس نے ایک ہی جھٹکے میں ساری عبادتوں پر پانی پھروا دیا عید کا دن ہوتا ہے عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن اللہ کی میزبانی کا دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن کہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ایسے مہمان ایسے مہمان کہ اس دن میں روزہ رکھنا بھی حرام کر دیا گیا روزہ نہیں رکھ سکتے عید الفطر عید الازحا عید الازحا کے بعد کے تین دن یہ کل ملا کر پانچ دن ایسے جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے کیوں اس لئے کہ ایام زیافت اللہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن اللہ میں زبان اور مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مہمانی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں رہنے والے جو ہمارے برادران وطن ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی اس مہمان نوازی سے محروم نہیں رہتے وہ بھی محروم نہیں رہتے اگر میٹھی عید ہے تو ناشتے والے عید میں شریک ہوتے اور اگر بکرہ عید ہے تو پھر تو ہاتھ دھو کر ماشاءاللہ روٹی بوٹی میں شریک ہوتے ارے ہوتے کے نہیں ہوتے ہوتے اور کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے پڑوسیوں کا ہمارے محلے والوں کا حق ہوتا ہے انہیں بھی شریک کرنا چاہیے تو اللہ کی ایسی مہمان نوازی کا دن اے میرے نوجوان دوستو آج اسی مجلس میں پکا وعدہ کرو کہ اب سے اب سے کسی بھی عید پر اور کسی بھی آڑے دن بھی چاہے کسی میں کوئی سی بھی لگی ہو لیکن ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ کون کون وعدہ کرتا ہے ہاتھ اٹھاؤ یہ بزرگ لوگوں سے تو انشاءاللہ اتمنان ہے مسئلہ تو یہ نوجوانوں کا ہے یہ بزرگ لوگ تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ boş ڭیو 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 ڈیو � ڭ ڭ موسیقی